اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرچ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتائیں کہ خلیج بنگال میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ سندھ میں داخل ہو چکا ہے گلچن حدید اور گڑاپ میں گرچ چمک کے ساتھ تیز بارش جبکہ گارڈن نشتہ روڈ ملیر میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے بلدیاتی اداروں کا رین ایمرجنسی پلین بھی غیر محصر رہا جبکہ سوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی الٹ پر بھی شہری ادارے غیر فعل نظر آ رہے ہیں شہر بر میں دیوہیکل بل بورڈ اور سائن بورڈز آویزہ ہیں جبکہ تیز بارشوں کے دوران حادثات کا بھی خدشہ ہے آپ کو بتائیں کہ خلیج بنگال میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ سوبائی سندھ میں داخل ہو گیا ہے جبکہ گلچن حدید اور گڑاپ میں گرچ چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے کراچی کے علاقے گارڈن نشتر روڈ ملیر میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ بلدی اہتی داروں کا رین ایمرجنسی پلین بھی غیر محصر رہا سوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی الٹ پر بھی شہری ادارے غیر فعل رہے جبکہ شہر بر میں دیوہیکل بل بورڈ اور سائن بورڈ ابھی تک آویزہ ہیں تیز بارشوں کے دوران حادثہ کا خدشہ بھی ہے آپ کو بتائیں کہ گلشن حدید اور گڑاپ میں گرچ چمک کے ساتھ تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ کراچی کے علاقے گارڈن نشتر روڈ ملیر میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے بلدی اہتی داروں کا رین ایمرجنسی پلین بھی غیر محصر رہا جبکہ شہر بھر میں دیوہیکل بل بورڈ اور سائن بورڈ اب تک آویزہ ہیں تیز بارشوں کے دوران حادثات کا خدشہ ہے آپ کو بتائیں کہ خلیج بنگال میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ سندھ میں داخل ہو چکا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائند حفیظ انساری سے جی حفیظ انساری بتائیے گا کون کون سے علاقوں میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے محصرم اچانک تبدیل ہوا ہے اور بعض علاقوں میں بلدہ پانی ہو رہی ہے اور بعض علاقوں میں حفظ کا محصرم ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہر کراچی میں اگر یہ خلیج بنگال کے آنے والے بلسات کا سلسلہ کراچی میں داخل ہوتا ہے تو وہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے جو سیبریش کے مسائل ہوتے ہیں وہ پھر ایک بار حضر آئیں گے لیکن اس بار بارش ہے تیز نہیں ہو سکی ہے بندہ بادی کا سلسلہ ہی رہا ہے اور اس وقت بھی ایسا ہی سلسلہ کچھ جاری ہے بندہ بادی کا سلسلہ ضرور ہے لیکن شدید قرمی بھی ہو گئی ہے وہ سب تبدیل ہو رہا ہے اب اس کا ماحول اس وقت نظر آ رہا ہے تو اس شدید قرمی میں لوگ باہر بھی نکلے ہوئے ہیں لیکن صورتحال صرف بارش سلسلہ ہونے کی نظر نہیں آ رہی ہے صرف تسلہ یہی رہ گا کہ کچھ علاقوں میں بندہ باندی کا سلسلہ رہے گا اور کچھ علاقوں میں شدید قرمی اور حافظ کا رہے گا جیسا کہ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے اچھا حفیظ انساری یہ بتائیے گا کہ انتظامیہ کس حد تک متحرک نظر آ رہی ہے یہ اچانک کے موسم میں ایسا تبدیل ہوا ہے کیونکہ جو منسون کا سلسل تھا اس سلسل کے بعد بارشوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری نہیں رہا تھا اور اچانک بارشوں پر سلسلہ قتم ہو گیا تھا کیونکہ یہ کی جائے کہ منسون کی بارشوں میں تیز بارشوں ہوں گی اس کی وجہ سے شہر میں عوام کو مسائل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اب جو برسات ہو رہی ہے ابونہ باندی ہو رہی ہے اس سے اسی توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایسی تیز بارشیں ہوں جس سے سڑکے زیرہ آب آ جائیں اور مسائل ایک بار پھر کھڑے ہوں اچھا حفیظ یہ بھی بتائیے کہ پی ڈی اے میں سن کے الٹ کے حوالے سے انتظامیہ نے کس حد تک اقدامات کیے ہیں یہاں دیکھیں پی ڈی اے میں الٹ کی جانے سے تو جو نالوں کی صفائیوں اگرہ ہیں جو کہ برساتی نالے ہیں جو کہ محمود آباد کا نالا ہے گجر نالا ہے اور انگی نالا ہے تو یہ نالوں کی صفائی ہیں تو کئی منہوں سے بلکہ پانچ ماہ سے زیادہ ہو گئے وہاں پر اجازہ تکلاب آپریشن بھی سلسلے میں جاری ہے کہ آپ کا مسئلہ حال ہو سکتے ہیں کافیات تک حل ہو چکے ہیں کام بھی وہاں سلسلے شروع ہوں گے تو برساتی نالوں کی صفائی کی ضرورت ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ رہے بھرے نظر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دامات جو ہے صورتحال ہمیں ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں حفیظ انساری یہ بھی بتائیے گا کہ بلدیاتی ادارے رین امرجنسی پلان پر کس حد تک مصروف عمل نظر آ رہے ہیں دیکھیں کیونکہ رین امرجنسی کے حوالے سے اگر ایڈمسٹریٹر آئے ہیں ظاہر ہے ایڈمسٹریٹر تو معاملات اور علاقہ ہی جو صورتحال ہوتی ہے اس حوالے سے سمجھنے میں دیر رہتی ہے تو اس سے کوئی رین امرجنسی ہمیں ان کی جانے سے اقدامات کے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ رین امرجنسی کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہوں اور صورتحال صرف یہی ہے کہ عوام اپنی مددہ آپ سے پہت ہی کچھ کر سکے تو کر سکے لیکن بلدیاتی ادارے رہے ہیں ان رکومہ تو ان کی جانے سے کوئی عملی اقدامات دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ افیض انساری ہمیں صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے اور اب کچھ تذکرہ کریں گے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے خواتین کنمنشن کا تو آپ کو بتائیں کہ ایمکیم پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ حکمرانوں کی آنکھ کے پانی کا مسئلہ ہے جبکہ صوبہ سندھ پر چودہ سالوں سے مسلط پاکستان پیپلز پارٹی کی آنکھوں میں شرم کا پانی بھی نہیں آیا اگر کراچی کی عوام کو پانی کے لیے ترساؤ گے تو تم حکمرانی کے لیے ترس جاؤ گے انہوں نے کہا کہ تمام تر احتجاج کے باوجود بات نہیں بن رہی اب مضاحمت ہی اس کا واحد راستہ رہ گیا ہے اب جنوب سندھ صوبے سے کم تر کسی بات پر گزارا نہیں ہوگا میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کے خزانے کے سب سے زیادہ دینے والے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں خواتین جد و جہت کی تیاری کریں اب صوبہ ضروری ہے اگر اس آبادی کو جو آدھا گنا گیا ہے ایک ترور ساٹھ لاکھ اس کے مقابلے بھی چوتھائی حصہ بھی پانی نہیں مر رہا ہے اگر پانی کے مسئلے میں کڑاچی کو ترس آیا گیا تو آئندہ تم حکمرانی کے لیے ترس ہوگی ڈپٹی کنوینئر وفاقی وزیر سید امینو لک کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی کرپٹ حکومت تمام خزانہ دبائی کے خوفی آکاؤنٹس میں ٹرانسور کر رہی ہے اب ایم کیم اپنی بصیرہ سے جنوبی صوبہ لے کر رہے گی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپ نہیل اور بہت سے نکومت کیا کرپی چلی آ رہی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ستر سے لے کر آج تک وفاق میں پانچ باریاں مکمل کی ہیں اور صوبائی میں آٹھ باریاں مکمل کی ہیں لیکن کراچی کے عوام کو ہیدر آباد کے عوام کو پانی کے بون بون کو ترس آیا جا رہا ہے رکن قومی سمبلی کشور زہرہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت شہری کراچی میں تاثب پھیلا رہی ہے آج ایم کیم کی ہر خاتون اور ایم کیم کی پارٹی چاہتی ہے کہ پورا پاکستان ہمارا ہے ہر پاکستانی عورت کو وہ حق ملنا چاہیے جو ہمیں دین نے بھی دیا اور دستور نے بھی دیا میری اور آپ کی تربیت ایک ہے خواتین کے جلسے عام میں شریک ورکرز کافی برجوش نظر آ رہی تھی ایم کیم پاکستان کی جانب سے خواتین کے جلسے عام میں شہر بھر سے خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی تو دوسرے جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے شہریوں کو خبردار کر دیا وزیرالہ سندھ کا کہنا ہے کہ کراچی میں پانی کا بہران آ رہا ہے جبکہ سندھ کے لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ نائنصافی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ جتنا پانی موجود ہیں اس کی تقسیم برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے بلاول بھٹو اور میں نے پانی کے بہران کا معاملہ اٹھایا ہم سندھ کی عوام کے فلاح و بہبوت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں جبکہ وفاقی حکومت اور عرصہ سے ہم فالو اپ کرتے رہیں گے آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرستر مرتزہ وحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کے حقوق دلانے اور ان کے مسائل ان کی دہلیس پر حل کرے گی ایم ڈی سنس سالڈ ویس مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ اور میٹرپولٹن کمیشنر افضل زیدی کے ہمراہ سینٹرل جیل لیاقت آباد حسن اسکوائر سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرستر مرتزہ وحب نے کہا کہ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف چورنگیوں پر مونومنٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چورہوں سڑکوں اور محلوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے بیرستر مرتزہ وحب نے کچھرا کنڈیوں کو گرین بیلٹ میں تبدیل کرنے کے ہدایت بھی کی انہوں نے شہریوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل بھی معلوم کیے شہریوں نے پینے کے صاف پانی اور صفائی سترائے سے متعلق مسائل بیان کیے بیرستر مرتزہ وحب کی شہریوں کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کی بات کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرستر مرتزہ وحب کے حوالے سے ہی تو آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرستر مرتزہ وحب کا نہر خیام کا دورہ آپ کو بتائیں کہ بیرستر مرتزہ وحب کی نہر خیام سے سیورج کے مسائل کو حل کرنے کی ہدایت جاری نہر خیام کے دونوں اطراف کو خوبصورت بنانے کے عظم کا اظہار مرتزہ وحب نے کہا کہ نہر خیام کی بہتری کے لیے بھرپور توجہ دے رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وحب کا نہر خیام کا دورہ بیرسر مرتضی وحب کی نہر خیام سے سیورج کے مسائل کو حل کرنے کی ہدایت جاری نہر خیام کے دونوں اطراف کو خوبصورت بنانے کے عظم کا اظہار کیا بیرسر مرتضی وحب کہتے ہیں کہ نہر خیام کی بہتری کے لیے بھر پور توجہ دے رہے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وحب نے کہا ہے کہ یوسف گوٹ کے مسائل حل کریں گے جبکہ فوری طور پر کچھرہ اٹھانے کا کام بھی شروع کیا جائے گا کیم سی بیلڈنگ میں یوسف گوٹ کے مکینوں سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وحب نے کہا کہ سولیڈ ویس مینجمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر یوسف گوٹ سے کچھرے کی صفائی کا کام شروع کرے باب الاسلام سندھ پرائیبری سکول یوسف گوٹ کو فوری کھولنے کے لیے وزیر تعلیم سندھ سے بات کروں گا ان کا کہنا تھا کہ منگو پیر کے بنیادی مسائل سیوریچ کچھرہ اٹھانے صاف پانی کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے منگو پیر کے برساتی نالے کی صفائی کا کام بھی کیا جائے گا جبکہ مسائل کے حل کے لیے لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا مرتضی وحب نے کہا کہ احتجاج کی وجہے تمام لوگ کام پر توجہ دیں اور مسائل کے حل کے لیے میرا ساتھ دیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے پولیس مال بنانے میں ایک مرتبہ پھر سے سرگرم ہو گئی آپ کو بتائیں کہ کراچی پولیس پارکنگ اور پتھار مافیا کی پشت پناہی کرنے لگی جبکہ تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سے یومیاں ہزاروں روپے بھتہ وصولی کا انکشاف ہوا ہے فروز آباد، بہدر آباد، تارک روڈ پر یومیاں ہزاروں روپے بھتے کی وصولی کی جا رہی ہے انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ فروز آباد اور بہدر آباد پولیس تجاوزات سے بھتہ وصول کرتی ہے تارک روڈ سے پولیس کے بیٹر فی پتھارا تین سو روپے یومیاں بھتہ وصول کرتے ہیں جبکہ پرائیوٹ بیٹرز روزانہ ہزاروں روپے وصول کر کے تھانے داروں کو دیتے ہیں کراچی پولیس پارکنگ مافیا اور پتھارے مافیا کی پشپناہ ہی کرنے لگی جبکہ تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سے یومیاں ہزاروں روپے بھتہ وصولی کا انکشاف ہوا ہے فروز آباد، بہدر آباد اور تارک روڈ پر یومیاں ہزاروں روپے بھتے کی وصولی کا انکشاف انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ فروز آباد اور بہدر آباد پولیس تجاوزات سے بھتہ وصولی کرتی ہے جبکہ تارک روڈ سے پولیس کے بیٹر فیپ اتھارا تین سو روپے یومیاں بھتہ وصول کرتے ہیں جبکہ پرائیوٹ بیٹرز روزانہ ہزاروں روپے وصول کر کے تھانے داروں تک پہنچاتے ہیں کراچی کی مصروف شہراہوں پر ٹرافک کو متاثر کرنے والی پارکنگ مافیا کے پیچھے پولیس کی بھتہ خوری نکلی شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کے سرپرستے میں تجاوزات اور خیر قانونی پارکنگ کی بھرمار نے شہریوں کو مشکلات سے دو چار کر دیا فیروز آباد، تارک روڈ، بہادر آباد، چار منار چرنگی کی مصروف شہراہوں اور بڑے شاپنگ مالز کے باہر تجاوزات اور خیر قانونی پارکنگ کے سبب ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی پولیس انٹیلیجنس رپورٹ کی مطابق فیروز آباد اور بہادر آباد پولیس تجاوزات سے بھتہ وصولی میں ملوث ہے پتھارے لگوا کر یومیا ہزاروں روپے وصول کیے جاتے ہیں پرائیوٹ بیٹرز روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے وصول کر کے ایک تھانے داروں کو دیتے ہیں تارک روٹ کی فتباتوں پر پولیس کے بیٹر زفر اور وحید وی پتھارا تین سو روپے یومیا بھتہ وصول کرتے ہیں اس موقع پر اس اس پی ایسٹ نے نوٹس لیتے ہوئے اس پی جمشید کو انکواری کے احکامات جاری کر دیئے انکواری مکمل کرنے کے بعد فوری طور پر ریپورٹ طلب کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری گجر نالا اور اورنگی نالے کے اطراف 98 فیصد آپریشن مکمل کر لیا گیا جبکہ متعدد رہائشی یونٹس کو مسمار کر دیا گیا محمود آباد اور اورنگی نالے کے اطراف چار ہزار سے زائد کچھے پکے مکانات مسمار کر دیئے گئے کورٹ کے تین بڑے نالو محمود آباد گجر نالے اور اورنگی نالے کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن منگل کو بھی جاری رہا گجر نالے اور اورنگی نالے میں 98 فیصد تجاوزات مسمار کی جا چکی ہیں رہائشی یونٹس مسمار کی جا رہے ہیں محمود آباد اور اورنگی نالے کے اطراف چار ہزار سے زائد کچھے پکے مکانات مسمار کی جا چکے ہیں آپریشن کی نگرانی سینئر ڈائریکٹر آنٹی انکروجمنٹ بشیر سے دیکھی کر رہے ہیں بندی اوزم کراچی محمد انسزاد تجاوزات شہر کراچی کے اندر برساتی نالوں پہ جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف اس کی کاروائیاں جاری ہیں آج بھی کراچی کے سب سے بڑے نالے گجر نالے پر جو ہے ہمارے چھے مقامات پر بیک وقت ہماری ٹیم جو ہے وہ تجاوزات خلاف کاروائی کر رہی ہے اور پنکل اسی کے ساتھ اور رنگی نالہ جو کراچی کا سب سے بڑا دنسرا نالہ ہے وہاں vl بھی ہماری کاروائی جاری ہے وہاں vl بھی بے وقت چار جگہوں پہ چار مقامات پہ ہماری کاروائی جاری ہے بھاری مشینری کے ساتھ اور افرادی قوت جو ہے اس کے ساتھ ہی ہماری کاروائی وہاں پر جاری ہے ہمارے ساتھ علاقے کے اسسسٹنٹ کمیشنر علاقہ پولیس ڈسٹر پولیس انٹی انکروچمنٹ پولیس سٹی وارڈن رینجر لیڈی سرچر اور دیگر ادھاروں کی ٹیمیں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موقع کے اوپر موجود ہیں کراچی کے ان تینوں نالوں کو مثالی نالے بنانے کے لیے گزش تک کئی ماہ سے آپریشن جاری ہے حفیظ انساری میٹرو ونیوز کراچی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ ویلکم بیک اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹیٹر زلا کانسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا ہے کہ عوام کو سہولیات دینا ہمارا مقصد ہے اور اس کے ساتھ حکومت سندھ سے ہمارا رابطہ بھی ہے ہر موقع پر اہلیان کے خدمت میں سرگرم عمل ہے متوقع برسات کے پیش نظر زلا کانسل کے مرکزی آفس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹیٹر زلا کانسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا کہ دستیاب وسائل سے برساتی مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے گدشتہ سال برسات نے جو صورتحال اختیار کر رکھی تھی اس میں زل انتظامیہ نے جو کام کیا تھا وہ قابل ستائش ہے اپنے علاقے کے مسائل سے باخوبی واقف ہوں برسات سے یہاں زرعی زمین آباد ہوتی ہے زیر زمین پانی کی سطح بلند ہونے سے پینے کے پانی کے مسائل میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی صورتحال سنگین ہو جاتی ہے جس طرح گدشتہ سال ہوا جس میں انفرسٹرکچر بری طرح سے متاثر ہوا تھا جس کو زلہ کانسل نے حکومت اس سن کے تعاون سے ہنگامی طور پر کام کروا کر ٹھیک کروایا اس دفعہ بھی اپنی حدود میں جو ہمارے دار اختیار میں ہے وہ کریں گے عوام کو سہولت دینا ہمارا مقصد ہے اس کے ساتھ حکومت اس سن سے ہمارا رابطہ ہے ہر موقع پر اہلیان کی خدمت میں سرگر میں عمل ہے اجلاس میں برسات کے متعلق امور پر تفصیلی جائزہ لیا گیا ڈائریکٹر سینیٹیشن مشتاق مٹو ڈسٹرک انجینئر ایم این ڈی ممتاز علی زرداری نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ برسات کی آمد سے قبل ہی تمام متعلق عملے کی چھٹیاں منسوق کر دی گئیں دستیاب مشینری کو اسٹینڈ بائی پر رکھا گیا ہے عملے کی ڈیوٹی شفٹوں میں لگائی گئی ہے جس کے نگرانی سولہ گریٹ کا افسر کرے گا زلہ کونسل نے گدشتہ سالوں میں برسات میں جس کارکردی کے کا مظاہرہ کیا وہ آئندہ بھی اسی انداز کو جاری رکھے گا اجلاس میں چیف آفیسر آیاز حمیداللہ بلوچ ڈسٹرک انجینئر سید عاصف شاہ افسر مالیات افتخار ڈائو ڈائریکٹر ایڈویں شریف شیخ پرچیز آفیسر عبدالستار پھولانی شفیق بلوچ اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شویب احمد ملک نے کہا ہے کہ چار منار چورنگی بہدر آباد پر جاری کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کے ساتھ کہا کہ بیوٹیفیکشن اور صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے محکمہ پارکس مزید امور کی انجام دہی یقینی بنائے مونسپل کمیشنر بلدیہ شرکی غلام سرور رہ پوٹو کے ہمراہ بہدر آباد چار منار چورنگی پر جاری کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شویب احمد ملک نے کہا کہ زلس شرکی میں بہتری لانے کے لیے محکمہ جاتی کاموں کی رفتار میں مزید تیزی لائیں چار منار چورنگی بہدر آباد پر جاری کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کے ساتھ کہا کہ بیوٹیفیکشن اور صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے محکمہ پارکس مزید امور کی انجام دہی کو یقینی بنائے متوقع برسات کے پیش نظر بلدیہ شرکی میں رین امرجنسی کا نفاظ رہے گا بارش کا پہلا کترہ پڑتے ہی متعلقہ محکمہ جات الٹ ہو جائیں اور نکاسی آپ کے امور یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں محکمہ جات کی چھٹیاں منصوب کر دی گئیں افسران کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ نکاسی آپ کے حوالے سے ضروری مشینری اور دستیاب مشینری کو تیار رکھیں ہمارے کوشش ہوگی کہ برسات ہونے کے بعد عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے امور کی انجام دہی کو یقینی بنایا جائے آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر زلہ وستی ڈاکٹر محمد علی زیدی نے کہا ہے کہ زلہ وستی میں مستقل بنیادوں پر صفائی مہم جاری ہے پارکس اور پلے گراؤنڈز گرین بیلز کو سر سبز و شادہ بنانے کے ساتھ ساتھ سٹریٹ لائٹس کی درستگی اور تنصیب کے کام بھی جاری کیے جا رہے ہیں جبکہ بلوک چودہ فیڈرل بی ایریا گلبرگ زون میں قائم باغر ازوان کے دورے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وستی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے کہا کہ عوام کو صحت مند تفریق کے ساتھ ساتھ آلودگی سے پاک محول کی فراہمی کے لیے زلہ وستی کے تمام پارکس کو سر سبز و شادہ بنانے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں زلہ وستی میں مستقل بنیادوں پر صفائی مہم جاری ہے جس میں صفائی کے امور کے ساتھ ساتھ زلہ وستی میں پارکس اور پلے گراؤنڈ سے گرین بیلٹس کو سر سبز و شادہ بنانے کے ساتھ ساتھ سٹریٹ سلائٹس کی درستگی اور تنصیب کے کام بھی کیے جا رہے ہیں صفائی سترائی کے حوالے سے زلے کی عوام کو واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے جبکہ جلد ہی زلہ وستی کے پارکس اور پلے گراؤنڈ بھی عوام کی خصوصی توجہ کا مرکز بنیں گے اہلیان زلہ وستی کو آلودگی سے پاک محول کی فراہمی کے لیے پارکوں کی تزہین و آرائش کے کام ترجیحی بنیادوں پر انجام دیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو صاف اور شفاف آلودگی سے پاک محول مہی آسکے اس موقع پر انہوں نے محکمہ باغات کے افسران کو ہدایت کی کہ پارکس میں تائنات عملے کی سو فیصد حاضری کو یقینی بنائے جائے غیر حاضر عملے کے خلاف محکمہ جاتی کاربائی عمل میں لائی جائے زلہ وستی میں قائم تمام پارکس کو عوام کی تفریح کا مرکز بنائے جائے زلہ وستی کے پارکس کو بہترین طریقے سے سوارہ جائے عوام کو صحت مند محول کی فراہمی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے زلہ وستی میں پارکس اور گرین بیلڈز کی تزہین و آرائش اس سلسلے کی کڑھی ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے علاقے کو صاف سترہ رکھنے میں تزہین مواقع فراہم کیے جا سکے اس موقع پر ڈائریکٹر باغات ندیم حنیب ڈپٹی ڈائریکٹر اور علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مزید خبریں لئے حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ ویلکم بیک آگے بڑھیں گے اور اب خبر شامل کریں گے زلہ شرکی کے خوبصورت علاقے گلشن اقبال سے تو آپ کو بتائیں کہ زلہ شرکی کے سب سے خوبصورت علاقے میں سیوریج کے سسٹم کی تباہی گلشن اقبال بلوک نائن میں سیوریج کا سسٹم ناکارہ ہو گیا جبکہ گھروں کے سامنے کئی کئی فرٹ سیوریج کا گندہ پانی جمع ہو گیا مکینوں اور مسافروں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا گوٹر اینڈ سیوریج پورٹ سمیت منتخب نمائندوں کی نا اہلی سامنے آگئی ہے کراچی کے صلح شرکی کا سپر بلوک سفر بلوک میں تبدیل ہو گیا یہ منظر گلشن اقبال کے بلوک نو کا ہے جہاں سیوریج کا مفلوج نسام رہائشیوں سمیت مسافروں کے لیے وبالے جان بنا ہوا ہے مسافروں مکینوں کا کہنا ہے جب علاقے کے سپر بلوک کا یہ حال ہے تو نچلے لاکھوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے مچھر ہو رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں دیکھیں آپ کسانوں کتنا پانی بھراوائی ہے یہ تین دن سے پاری بھراوائی ہے لیکن انتظام میں کوئی وہ لیے فکر کہ یہ کیا ہو رہا ہے عوام کا کوئی خیال نہیں ہے صرف آپ عمرہ حج کریں گے وہ حج کرنے کے بعد لندن چلے جائیں گے وہاں جا کے تاج محل پر بیٹھ جائیں گے جب الیکشن ہوں گے پھر واپس سب ہی آ جائیں گے یہ ساسی دوریں سب ملکے ایک ہی تھالی میں کھاتے ہیں ایک ہی تھالتی میں کام کرتے ہیں عوام کو کوئی پرساز بلا دیوں وہی آلو پالک کھا رہی ہے گوست نہیں کھا رہی ہے عوام آپ نے خرچے پر خوش ہے بس ٹیکس لے رہی ہے عوام سے روڈ ٹیکس لے رہی ہے گاڑیوں کا گاڑیوں کا ٹیکس لیتی ہے عوام کا ٹیکس لیتی ہے گھڑوں کا ٹیکس لیتی ہے ایون کے جو بلدیا کے ٹیکس ہیں یہ سارے ٹیکسز لے رہی ہے اور سارے ٹیکسز کہاں جا رہے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے مکینوں کے گھروں کے داخلی راستوں پر کئی کئی فٹ سابرچ کا گندہ تافن زیادہ پانی کھڑا ہے